اور آپ کو خبر دیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے یہ کہنا ہے آئی ایم ایف ذرائقہ معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے حکومت کو سخت فیصلے کرنا ہوں گے آئی ایم ایف وفد کی ٹیکس نیٹ بڑھانے اور محصولات میں اضافے کی تجویز اور آئی ایم ایف کی پاکستان میں نون فائلرز کو ٹیکس نیٹ بڑھانے سے متعلق بھی تجویز سامنے آئی ہے آئی ایم ایف نے ٹیکس حدف ناکافی قرار دے دیا ہے اور حکومت نے سال دوہزار اٹھارہ انیس کے لیے چار ہزار تین سو باون ٹیکس حدف مقرر کیا ہے حکومت کی جانب سے پہلی سہمائی جولائی تا ستمبر ٹیکس حدف پورا نہ ہو سکا اور آئی ایم ایف کا ٹیکس وصولیوں کا حدف پورا نہ ہونے پر تشویش کا اظہار معاشی صورتحال کا جائزہ لینے والے آئی ایم ایف وفد ستائی ستمبر کو پاکستان پہنچا تھا اور آئی ایم ایف وفد کی سربراہ ہی حرال فنگر نے کی ہے آئی ایم ایف وفد نے پاکستان کے حوالے سے ان کے دورے سے متعلق آپ کو اگاہ کریں کہ آئی ایم ایف وفد نے ایک ہفتہ قیام کے دوران پاکستان کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا ایم ایف کے نمائندے عمر بلال سے عمر بلال آئی ایم ایف کے جانب سے تشویش کا اظہار تو کیا جا رہا ہے ریکمینڈیشنز کیا سامنے آئی ہیں اس متعلق جی بالکل آئی ایم ایف کا جو ایک ہفتے کے روزے کے اوپر دورے پر ہے وہ جو وفد تھا وہ آج واپس جا رہا ہے جانے سے پہلے کل گزشتر روز انہوں نے اپنی ویزات اور سفارشات پاکستان کی حکومت کے سامنے رکھے ہیں جن پہ پاکستان کی جو معاشیت ہے اس کے اوپر دہری تشویش کا انہوں نے اہزار کیا گیا ان کا کہنا یہ تھا کہ جو اقدامات ہمارے ساتھ آپ نے معاہدے کے صورت میں کیے ان کے اوپر مکمل حمل درامت نہیں کیا کہ انہیں ٹینکس کو برایا نہیں گیا ہم جو وفد نے دوانائی خزانہ اقتصادی امور ایسی سی پی اور اس کے ساتھ بورڈ آف انویسمنٹ کے جو حکانہ ان کے ساتھ ملاقاتے بھی کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی معاشیت کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو ان اجدامات پر کام کرنا ہوگا جن کا آپ نے معاہدوں کے صورت میں ہم سے نکومیٹس کیا تھا اور اس میں نیٹ ٹیکس کو بڑھانے بجلی کی قیمتوں میں اضافت گیس کی قیمتوں میں اضافت کا بھی ذکر کیا گیا اس کے ساتھ نیپرا کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تو نیپرا احکام کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ اختیارات کیوں حاصل نہیں ہیں کہ آپ جو گیس کی قیمتوں میں اضافت کرتا گے تاہم انہوں نے حکومت کے ساتھ نے جتنی بھی ان کی پارشات یہ رکھ دی ہیں اور وہ آج واپس روانہ ہو گیا عمر بلال شکریہ آپ کا تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اسلام آباد سے موسیقی